اسلام علیکم فرنڈز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن اس سکولرشپ جیکٹ کے کچھ امپورٹنٹ ایم سی کیوز جو آپ کی پیپر میں آ سکتے ہیں اس لیسن کے اکارڈنگ چلیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو فرنڈز آپ کو اس طرح سے فور آپشن دیے گئے ہوں گے اے بی سی اینڈی اور اس میں سے آپ نے رائٹ آنسر جو ہے اس کو چوز کرنا ہوتا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس نمبر ون ایم سی کیوز کیا ہے مسٹر شمیٹ واز مارتہ ڈیش ٹیچر کہ مسٹر شمیٹ جو ہے وہ مارتہ کے کس سبجیکٹ کے ٹیچر تھے تو رائٹ آنسر ہے اس کا آپشن اے ہسٹری یعنی کہ مسٹر شمیٹ جو ہے وہ ہسٹری کے ٹیچر تھے نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس نمبر ٹو مارتہ واز گیون ٹو ہر گرینڈ پیرنٹس بکاوز ڈیش کہ مارتہ جو ہے وہ پدورش کے لیے اس کے دادہ دادی کو دیا گیا تھا آخر ایسا کیوں تھا اس کے ریزن کیا تھے تو اس کا آپشن ہے بی ہر پیرنٹس کود نوٹ افورڈ ہر ایکسپینسز کیونکہ اس کے والدین اس کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ ایک پور فیملی سے بلونگ رکھتی تھی تو اس وجہ سے انہیں اس کے دادہ دادی کو دے دیا تھا نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس مارتہ کے والد جو ہیں وہ کیا تھے ایک فارم لیبرر کے فارم پر مزدور تھے وہ اس کے بعد ہمارے پاس ایم سی کیوز ہے نمبر فور کہ جب مارتہ نے یہ بات کی تھی کہ یہ جو سکولرشپ جیکٹ ہے یہ ہمارا واحد کیا ہے رائٹ آپشن ہے اے چانس موکہ کہ یہ سکولرشپ جیکٹ ہی ہمارا واحد موکہ ہے نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس اب مارتہ ایلڈر سسٹرز نیم واز ڈیش کے مارتہ کی جو بڑی بہن ہے ان کا نام کیا تھا تو رائٹ آنسر ہے ہمارے پاس اے روزی اس کا نام روزی تھا جس نے لاسٹ ایئر جو ہے لاسٹ ایئر نہیں ٹو یا تھری ایئر پہلے یہ سکولرشپ جیکٹ جنہوں نے جیتی تھی نیکسٹ سکس ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس جیکٹ ہے زی کلر اوف ڈیش کہ وہ جو سکولرشپ جیکٹ ہے اس کا رنگ کیا تھا تو رائٹ آنسر ہے ہمارے پاس آپشن بی گولڈ این گرین سنہرہ اور سبز رنگ تھا اس جیکٹ کا اب ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ایم سی کیوز کیا ہے ہمارے پاس مسٹر بون وازہ ٹیچر اوف ڈیش کہ مسٹر بون جو ہے وہ اس کے کون سی ٹیچر تھے کس سبجیکٹ کے رائٹ آنسر ہے سی میٹس کہ مسٹر بون میٹس کے ٹیچر تھے نیکسٹ اب ہمارے پاس نمبر ایٹ ایم سی کیوز ہے the moral of the story is کہ اس سبق کے moral کیا ہے سینٹرل آئیڈیا کیا ہے کیا آپ نتیجہ نکالتے ہیں اس کہانی سے تو رائٹ آنسر ہے ہمارے پاس دی کہ وہ جو سچا ہو جو حق پر ہو اسے ڈڑنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے اسے بلکل بھی نہیں ڈڑنا چاہیے جو صحیح راستے پر ہو اور جو سچا ہو جو صاف گوئی سے کام لے تو اسے ڈڑنا بلکل بھی نہیں چاہیے یہ اسٹوری کا moral ہے نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس مارتہ کرائیڈ ڈیش سوڈ دیڈ رین میر ڈیڈ نوٹ لیسن ٹو ہر کہ مارتہ کس طریقے سے روئی تھی کہ دادی امہ جو ہے وہ اسے سن نہ سکے تو کیا اس کا رائٹ آپشن ہے ہمارے پاس اے اندہ پیلو انٹوہ پیلو کہ تکیہ کی اندر مو کر کے وہ روئی تھی تاکہ اس کے رونی کی آواز اس کی دادی کے کانوں تک نہ پہنچ جائے جب اسے پتہ لگا تھا کہ جوکٹ جو ہے وہ اسے نہیں مل رہے اور بورڈ والوں نے رول چینج کر دیا ہے تو اس بات پہ وہ بہت روئی تھی اور تکیہ میں مو چھپا کر روئی تھی نمبر ٹین ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس مارتہ اس گرینٹ پاس سیٹ اگر میں اس کے لئے رقم ادا کروں گا تو یہ کیا ہوگی تو یہ ہمارے پاس سکولرشپ جیکٹ تو اس کو ہم سکولرشپ جیکٹ نہیں کہیں گے اگر ہم اس کے لئے رقم ادا کریں گے نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس مارتہ اس گرینٹ کی پروریش جو ہے وہ کس نے کی تھی اس کا رائٹ آنسر ہے مارتہ کے دادا ابو اور دادی امی نے اس کی پروریش کی تھی نیکسٹ ہے ہمارے پاس مارتہ اس ڈیش اچیفٹ دی سکولرشپ جیکٹ سم ایرز بیک مارتہ کی کس نے جو ہے اچیفٹ دی سکولرشپ جیکٹ یہی سکولرشپ جیکٹ جو ہے حاصل کی تھی سم ایرز بیک چند سال پہلے تو رائٹ آنسر ہے ہمارے پاس اپشن اے ایلڈر سسٹر اس کی بڑی بہن نے چند سال پہلے یہی جیکٹ جو ہے وہ جیتی تھی نیکسٹ ایم سی کیوز ہے کہ جیکٹ کے لیے کتنی رقم ادا کرنی تھی کتنے ڈالر اس کی قیمت تھی تو رائٹ آپشن ہے بی ففٹین کہ بورٹ کہہ رہا تھا کہ ففٹین ڈالرز جو ہیں وہ آپ اس جیکٹ کے لیے دیں جو اس کا ریسیور ہے تاکہ ہم ان کو یہ جیکٹ دے سکیں نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس رائٹ دا سینونیم فور ایگر کہ ایگر کا جو ہم معنی لفظ ہے وہ لکھئے تو ایگر کا مطلب ہوتا ہے بے چینی تو اس کا رائٹ آنسر ہے ہمارے پاس اے انیکزیس انیکزیس کا مطلب ہوتا ہے پریشانی تو بے چینی پریشانی یہ ایک ہی طرح کہ ہم آئینی لفظ ہیں اس لیے اس کا سینونیم ہے انیکزیس نیکسٹ اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس ایم سی کیوز کیا ہے مارتہ کہ مارتہ جو ہے وہ ٹیکزاوز سکول جاتی تھی جس کا رنگ کیا تھا مینز اس سکول کا رنگ بھی کچھ اس طرح سے اس پہ جو پینٹ ہوا ہوا تھا وہ کس کلر کا تھا تو سکول کا رنگ بھی جا تو جو تھا رائٹ آپشن ہے بی گولڈ این گرین سنہرا اور سبز رنگ کا ہی تھا اور اسی رنگ کی ہی وہ پھر جیکٹ جو ہے سکولرشپ جیکٹ وہ اپنے سٹوڈنٹ کو پہناتے تھے سکول والے کلر کی ہی جس کو کہتے ہیں نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس دی ورڈ ویلیڈکٹورین مینز ڈیش کہ یہ جو لفظ ہے ویلیڈکٹورین اس کا مطلب کیا ہے تو فرینڈز اس کا رائٹ آپشن ہے ہمارے پاس آپشن اے ایک ایسا طالب علم جو کہ جس کا سکور جس کے پوائنٹ جس کے گریڈ ہمیشہ سے ٹوپر رہے ہوں سب سے اونچے رہے ہوں اور جو کہ فیر ویل یعنی جب وہ الویدائی رخصت ہو رہا ہو جا رہا ہو وہاں پر وہ الویدائی سپیچ ایک کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ویلیڈکٹورین نیکسٹ ہے ہمارے پاس دی پاؤنڈنگ ان مائی ایرز ڈراؤنڈ آؤٹ دی ریسٹ اوو دا ڈیش کہ میرے کانوں میں جو پڑ رہے تھے ڈراؤنڈ آؤٹ دی ریسٹ اوو دا کیا باقی چیزیں کیا بہ گئیں ریسٹ اوو دی اپشن رائٹ ہے ہمارے پاس اے ورڈز کہ بس اس کے کانوں میں ایک ہی الفاظ گونج رہے تھے باقی الفاظ جو ہیں وہ بہ گئے تھے ان سب باتوں میں بس اس کے مائنڈ میں ایک ہی بات جب اس نے سنی کہ جیکٹ جو ہے وہ مارتا کی بجائے کسی اور کو دینی ہے تو بس اس کے دماغ میں وہی باتیں گھوم رہی تھیں باقی سب الفاظ بہ گئے نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس جب مارتا بہت غصے میں اور ناراض ہو کر گئی تھی کھیتوں کی طرف تو اس نے کیا کیا تھا ککٹ ٹھوکر ماری تھی کس چیز کو درٹ اس کا رائٹ آپشن ہے اے کولڈ یعنی کہ اس نے کڑے کے دھیر کو جو ہے وہ ٹانگ پاؤں مارا تھا ٹھوکر ماری تھی کیونکہ وہ ناراض تھی اور اسے بہت غصہ آیا ہوا تھا کہ جیکٹ اسے نہیں مل رہی نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس اب مارتا کیا کہتی ہے لیسن میں اپنے بارے میں کہ میں کس طرح سے ہسٹری کی کلاس سے جیم تک گئی کہ میز اس کا دماغ حاضر نہیں تھا اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے کیا کر رہی ہے کیونکہ اس نے جب یہ باتیں سنی تھی تو وہ بلکل ہی اس کا دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا اور وہ اسی طرح ہی ہسٹری کی کلاس سے نکل کر جیم کی طرف چلی گئی تھی نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس کوچ میسیس تھومسن واز آریل ڈیش کہ جو ان کی کوچ تھی میسیس تھومسن جن کا نام تھا وہ واقعی کیا تھی حقیقت میں ایک رائٹ آپشن ہے بھی بیر ریچ جو اینیمل ہوتا ہے کہ وہ اصل میں ایک ریچ تھی تو ایسا اس نے کیوں کہا تھا اور کب کہا تھا جیسے کہ آپ نے یہ لیسن پڑھا ہے تو جب یا اپنی شورٹس لینے جاتی ہے نا کمرے میں جب دو ٹیچرز کی باتیں سنتی ہے تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ میں اگر اپنی شورٹس پہن کر جیم میں نہ گئی تو میری جو کوچ ہیں وہ اصل میں ایک بلکل بیر بن جاتی ہے مینز کہ وہ اتنا غصہ کرتی ہیں ان سٹوڈنٹس پہ کہ جو پروپر یونی فارم میں جیم میں نہیں آتے تو ان کو ڈانٹی ہیں بہت زیادہ لائی کا بیر جس طرح سے بیر غصہ کرتا ہے اور غصے میں آ جاتا ہے تو یہ اس نے اگزیمپل دی تھی اس لیے وہ کہہ رہی تھی کہ وہ ہماری کوچ بلکل ہی ایک ریل بیر لگتی تھی نیکسٹ ہم چلتے ہیں ہمارے ام سی کیوز کیا ہے ان ڈیش کلوز تو گریجویشن سپرنگ فیور سٹرک کہ کون سے مہینے میں جب اس کا گریجویشن کمپلیٹ ہونے والا تھا اور بہار کا جو موسم ہے وہ ہر طرف پھیلا ہوا تھا تو وہ منتھ تھا مائی کے مہینے میں اس کا گریجویشن کمپلیٹ ہونے کے قریب تھا نیکسٹ ام سی کیوز ہے ہمارے پاس مسٹر شمیٹ کہ مسٹر شمیٹ جو ہے وہ اس کے کس سبجیکٹی ٹیچر تھے وہ ہسٹری ٹیچر تھے نیکسٹ ہے ہمارے پاس ان ایکسائیٹمنٹ آف دا گریٹ نیوز مارتا وانٹی ٹو ڈیش کہ ایکسائیٹمنٹ آف گریٹ نیوز کہ اس عظیم خوش خبری کے نتیجے میں مارتا جو ہے وہ کیا کرنا چاہتی تھی جب اسے یہ خوش خبری ملی کون سی والی کہ جب پرنسپل نے اسے کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم تھوڑی سی ایکسیپشن کرتے ہیں تمہارے کیس میں اور تمہیں تمہاری جیکٹ مل جائے گی تب وہ کیا کرنا چاہتی تھی رائٹ آفشن ہے ہمارے پاس اے جیل یعنی کہ وہ چیخنا چاہتی تھی زور زور سے چلانا چاہتی تھی چیخنا چاہتی تھی خوشی کے مارے کہ اس کی جیکٹ مل رہی ہے تو فرنسپل نے اپنے دادا بو کو بتایا کہ آخر کار فائنلی اسے جیکٹ ملنے جا رہی ہے تو انہوں نے کیا جواب دیا ہی ریپلائیڈ ڈیش تو رائٹ آفشن ہے ہمارے پاس دی نتنگ مینز اس کے دادا بو کھیتوں میں کام کر رہے تھے انہوں نے اس کا جواب کچھ بھی نہیں دیا بلکہ اس کے کندے پر ایک تھپکی دی تھی اس کو پیٹ کیا تھا شالڈرز پر تو اور مسکرائے تھے لیکن مو سے انہوں نے کچھ بھی نہیں بولا تھا اس لیے یہاں پر ہم لکھیں گے نتنگ کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا بولے وہ کچھ نہیں لیکن انہوں نے تھپکی دے کر سمائل کی تھی تو وہ اپشن ہمارے پاس یہاں پر نہیں ہے اس لیے یہاں پر ہم یہ لکھیں گے تو فرینڈز یہ تھے ہمارے دی سکولرشپ جیکٹ کی کچھ ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز آپ نے انہیں اچھے سے پرپیئر کرنا ہے تاکہ آپ پیپر میں ایزی لی اٹیمٹ کر سکیں موسیقی